موسیقی دیکھتے آنکھو سنتے کانو اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا حال چال ہیں آپ کے خریصہر الحمبراللہ ماشاءاللہ اور آپ کے کیا حال ہیں بہت سردی پڑی یہ لگتا ہے اس ہینڈ میں دو آپ نے بھی تو شال لی بھی ہے نہیں مگر اتنی نہیں جتنی آپ نے تقریباً سیم ہی حالات ہے مضبوط جیکٹ بینی نہیں بسکتے کہا جاتا ہے تھاکر صاحب دی جنی کے صحیح تھا میں بھی اکھیا تھے کہا لینہ نے یارہ سویٹر پائے دو جیکٹا لیں یہاں تو ایک کو پر کمبل بھی لیا میں کہا کیوں ہے جے کہ اندر ساڈکار علماری کوئی نہیں نا ہے نیجے بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو ایک زمدہ جنلسٹ جو کہ الیکشنز کے اندر خاص بھارت رکھتے ہیں جناب افتخار احمد اور ہماری دوسری مہمان ٹیلی ویژن ہو سوشل میڈیا ہو یا پھر فلمز ہر جگہ ہی آتی ہیں تو کوئی نہ کوئی اثر چھوڑ کے جاتی ہیں محترمہ فلم سٹار میرا بیلکم تو دے شو جی آج میرے بڑے محترم افتخار صاحب تشریف لائیں سر اور ایک شیر بھی میں بلکل فریش لائیا ہوں سر جی جی ضرور میں جانتا ہوں افتخار احمد صاحب کو کیا حاصل کمال ہے پروگرام کرتے ہیں لا جواب اور الیکشن سیل ان کی لاج ہے سب سے پہلے سناتے ہیں نتیجہ اور بتاتے ہیں یہ کہ کون سی پارٹی کا اگلا راج ہے وہ بار بار مجھ کو کیوں سمجھاتی ہے ہر روز وہ میرے خوابوں میں آتی ہے آج ایک بات آپ کو میں سچ بتانا چاہتا ہوں میرا جی آپ کی مسکراہت میرے دل کو چیر جاتی ہے میرا جی کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ خیریت سے ہیں سب ٹھیک 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 سکار صاحب آپ کیسے ہیں آپ کے سامنے اور آپ ہمیشہ کی طرح وہی زبردست لوگ آپ نے کیری کیوئی ہے جو کہ اب تو میں کہوں گا کہ سالہ سال سے چل رہی ہے ویسے مجھے یہ بتائی ہے سر یہ جو یہ بال ہیں ماشاللہ ان کا راز کیا ہے خیال ہے کہ عالمی نے دیا ہے اور میں نے اس کو ویسی دینے دیا ہے نہ رنگ استعمال کرتا ہوں نہ کچھ اچھا کوئی اس کے اوپر آپ یعنی کہ تربین و عرائش میں اس کے کوئی نہیں نہیں جتنی یہ روک کرتے ہیں اچھا نہیں کرتے ہیں آپ بڑی کالے کہ منسان کہ تو اسی کلر نہیں کراندے ساڑھے تے دو وال سفید ہو جن چھے وجہ نہ آئی دی دکان تے بہجانے اچھے نو وجہ دکان کھلی اندھو میرا جی آپ کی ملاقات ہے افتخار صاحب سے یہ آپ کیا یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تھی سوچ سال پہلے میں شان پروگرام کر رہا تھا تو یہ خاتون میرا ساتھ تھی ایک عید کے پروگرام میں جیو بات ایسیوں سال پرانی بات ہے اچھا تو یعنی کہ افتخار صاحب کو یاد ہے میرا جی آپ کو یاد نہیں ہے میں اس کو کیسے بھول سکتا ہوں یہ دیکھئے میرا ایک سٹار کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ فانز یاد رکھتے ہیں سٹار کو تو اتنے لوگ ملتے ہیں زندگی میں وہ مگر میں آپ کو تعریف کرا دے چلوں افتخار صاحب جو ہیں وہ جرنلسٹ ہیں بہت سینئر اور الیکشن کے بارے میں جتنا یہ جانتے ہیں وہ کم ہی کو جانتے ہیں بلکہ یہ الیکشن ہونے سے پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ اب کون آنے لگا ہے تو آپ کیا ان سے پوچھنا چاہیں گی کہ کون آنے لگا ہے پورا پاکستان جانا چاہتا ہے پورا پاکستان جانا چاہتا ہے تو آپ پوچھ لیجی ہماری تو شہر تو نہیں سنتے آپ قریب بیٹھیں ہیں تو آواز بھی کلیر پہنچے گی افتخار صاحب دیکھ سکتے ہیں اس طرح منع نہیں ہے میرا جی وہ ملتظر ہیں آپ کی نظر کے میکپ اچھا ہوا ہے میکپ واپس کو کہنا چاہیے کہ خدر بے کے ہلکا جا رنگ سرخ ہویا افتخار صاحب دیکھتے ہیں جو شرماتیں ہیں اس کا بڑا افتخار صاحب یہ شرمیلے آپ بچپن سے ہیں یا آپ جا کے کوئی مسئلہ پڑھو میں کوئی شرمیلہ بارہ نہیں ہوں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں مجھ سمجھ نہیں آتی مجھے کیسے ریاک کرنا اس خاتون کو دیکھ کے میں کیسے ریاک کروں آپ تو اتنی حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں تو آج آپ کیوں کتر آ رہے ہیں وہ اور چیز ہے خاتون کے بارے میں اپنے رائے کا ظاہار کرنا بڑا خوفناک ہے میں اس کو خوبصورت کہہ دوں تو پھر مسئیبت خوبصورت نہ کہوں تو پھر مسئیبت بہتر یہ نہیں کہ میں بس اس کو دیکھ کے اس سے دیکھنا شکر بڑا انٹرسنگ کوئنٹ افتخار صاحب نے اٹھایا میرے جی آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بھی بہت مسئلہ ہے کہ اگر کوئی تعریف کرے تو وہ ایک عجیب سا کیس بن جاتا ہے اور اگر تعریف نہ کریں تو پھر اگلا مائنڈ بھی شد کر جاتا کہ بھئی یہ کیوں نہیں کر رہے آپ کو ایسے ابھی محسوس ہوتے کہ یہ بڑی کنفیوجن پھیل گئی ہے اگر کوئی تعریف کرے تب بھی پرابلمز تو ہیں اگزاکٹلی پرابلم ہو جاتی نا وہ کہتے ہیں آپ یہ بھی فری ہو رہے ہیں میری خیال میں لڑکیاں مسکرا کر بات کریں تو اس مسکراہت کا لوگ غلط مطلب لیتے ہیں انٹینشنلی وہ مسکرانا ایک بڑا خوبصورت عمل ہے اور ثواب کا کام ہے اور فیس پر مسکراہت رکھنا اور طاب میں سنجیدگی اور اچھے طریقے سے اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کرنا مگر میرا جی بڑا بوئی بات آنے ہیں باپرے کہ مسکراہت رکھنی چاہیے میں مسکراہت کہہ رہا ہوں بھئی آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں بھئی آپ بڑی اچھی لگ رہی ہیں لیکن جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کو جج کرتے ہیں تو بھر آپ کی خیال سے بہتر کیا ہے کہ انسان چھوپ ہی رہے یا کچھ اظہار کرے یا نہ کرے اظہار تو کرنا چاہیے اظہار تو کرنا چاہیے پاہ میں بندہ پھاس جائے مگر میرا جی مجھے بتائیں الیکشن آرہے ہیں آپ نے کوئی محول دیکھا ہے کوئی آپ کو کیسا لگ رہا ہے آج کل تو سیاست کا یہ محول ہے پاکستان کے اندر بہت زیادہ آنے والا سیزن ہے یہ تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں سینئر سینئر آپ کو تو پتہ ہی ہے لیکن آپ بتائیں آپ کے مارکشاہ کرے ہیں کہ ووٹ ڈالنے کا وقت آگیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کس کو جائے کا ووٹ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ نے کس کو دینا ہے وہ آپ کا ذاتی بلکل عمل ہوگا اور آپ کو پتہ ہے کہ پارٹیاں بھی کون کون مارکٹ میں اس وقت اویلبل ہیں تو بہت مارجن ہے نا افتخار سب بھر بڑا سپیکٹرم ہے ووٹ دینے کے لیے میں صرف یہ ہوں گا کہ پہلے وہ پہلے آپ کا عادی اورaba فلس کا praадی کسی بھی سع Candi地方 کسی کم پراشاک ہوتے کی تم بہت شاید flamingivaar جاتا جانیں ٹوٹ ڈالنے ہاں اور میں سکتا ہوں کہ کوئی پچاس پیسد ووٹنگ strike ک� اس کی پولنگ فوق پیس بہتivals کا عامل اس سے جمعوری عمل gi Mandy اگل چیز سبب چیزıyla ہمیں نمبر اف ووٹرز کو scene ایریکشن رکھے دانے ایرگسی جائے گے ووٹ ڈالیں. سم유�!*baatیں بہت ہم کرتے ہیں انقلاب کی تبدیلی کی انقلاب اور تبدیلی جو ہے ایسے نہیں آتی disent اب تجاری ووٹ کے ذریعے ووٹ کی طاقت کا ذریعے تبدیلی لاسکتے ہیں تو اس کو لائی ہے باتیں کم کریں اور عمل زادہ کریں باتیں کم کریں اعمل زادہ کریں آپ لوگوں نے بھی؟ ووٹ کیار کر لی ہوئی اپنے؟ ساروں نے چیک کر لی ہوئے؟ یہ نحن آخری دن چیک کر رہے ہو ہاں پاپا یہ تو ہمارا ووٹی یہاں پہ نہیں ہے بھاسے بھائی تُس ہی ووٹ دیگل کر رہے سی تیو دند تیار کر لے جنہا بریانی کھانی تیو ہاتھ تیار کر لے جنہا نان پڑھ لے ایک بات میں کہنا جاؤں گا جمہوریت کے بغیر کچھ بھی پوسیبل نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہیں کہ جمہوریت کے بغیر کچھ ممکن ہے آپ کی ہر قسم کی جو خواہشات ہیں نیک خواہشات آپ کی ہر قسم کی جو نیک خواہشات ہیں اس کی تکمیل صرف اور صرف ایک ایسے سیاسی نظام میں سکتی ہے جس کے پیچھے عوام کی سٹرنٹھ ہو اور عوام کی سٹرنٹھ جو ہے وہ الیکشن والے دن پتہ لگتا ہے کہ کس کے پاس ہے صاحب زر ہے کہ جو 51 ووٹ لے گا وہ جی جائے گا 49 ملا ہار جائے گا لیکن جس کو 49 بھی ملتے تو اس سٹرنٹھ تو اس کے پاس بھی ہے نا اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھتا ہے تو بہرحال وہ عوام کا نمائندہ تو ہوگا تو میری ایک خواہش ہے کہ آپ لوگ اس پہ کام کریں چھوڑ دیں یہ واتس اپ پہ کیا رہا ہے ان کے جھگڑے کیا رہا ہے اور جو بلکل ہمارے سماج میں دشمنیاں جو ڈیویلپ ہو چکی ہیں اور جو کھچاؤ پیدا ہو چکا اس کو ختم کرنا ہوگا ورنہ ریاست آگے چلے گی نہیں میں آپ کو سا بتا دوں اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ کسی اے کا نقصان ہوگا یا بی کا نقصان ہوگا اگر نقصان ہوگا تو سب کا ہوگا جو بچے گا نہیں اسے تو ہمیں ایک سترونگ پولٹیکل سیٹ اپ چاہیے تب ہی کچھ چار پیسے آپ کو دار بھی دے 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 گا چب ہی چار پیسے کی کو گراند بھی دے دے گا اگر آپ کو سیٹ اپ بھی سترونگ نہیں ہوگا تو لوگ آپ کو پیسے کیوں دیں گے پہلے ہی آپ پر ان کو شک ہے کہ آپ پیسے باپس کر بھی سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو اور آپ بھانگامہ کر کے ان کی شک کو یکین میں بدلنے ہو تو آپ اپنے کے لئے تباہی کا رستہ چھون رہے ہو تو میری تو ریکویسٹ ہے پلیز گو ان ووٹ ون 8 فرمیل گو ان ووٹ جی بھائی پلیز قویسٹن پوٹی جی اسلام علیکم میرا نام بلالا اور میرا سوال صرف تکارت ہے کہ سر ٹیلی ویجن بے اتنے عرصے سے آپ کو دیکھا جا رہا ہے ایک بات بار او پر تنیلٹی آپ کی تو کیا گھر پہ بھی اسی طرح ہی ہے یا گھر پہ میڈم کی چلتی ہے دیکھو بیٹے بات یہ ہے کہ بیوی کے بغیر آپ کا جو کونسپٹ ہے وہ ناموکمل وہ معیدہ آپ کا ساری عمر کا معیدہ ہے آپ کو ایک چھت تلے نہیں ہے ساری عمر تو سابدہ رہے کہ بیٹھ کے مشترکر طور پر جو فیصلے کیے جائیں وہ بہتر ہیں گھر یہ نہیں ہوتا کہ میں اور میری بیوی ہے میرے بچے ہیں ان کے بچے ہیں ہمارے خاندان ہے اس کا خاندان ہے ہم لوگوں سے ملتے ہیں ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو پہیسلے ہمیں فیصلے ہیں بامی طور پر تو اگر آپ بیوی کو گھلام سمجھنے ہیں تو آپ کی مردی ہے میں بیوی کو گھلام نہیں سمجھا وہ میری دوست ہے میری مشیر بھی ہے جب میں ڈیپریشن میں جاتا ہوں تو میں مجھاورت کرتا ہوں کہ بھی میں اس کے راستہ کیا لے تو میں تو اس کو ایزے فرنڈ بھی لیتا ہوں ایزے وائیو بھی لیتا ہوں اور گھر کے مسائل کو وہی ہی حل کرتی میں تو نہیں ہل کرتا مجھے اچھنا پتہ لگتا ہے جب گروشری کا بل آتا ہے اور میرے پیس پیدا 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 پر تک کر کے کتنے پیسے کٹ گئے ہیں مجھے اچھنا پتہ لگتا ہے جب میں کبھی کوشش کرو اس کو سمجھ نہیں کی تو عمومی طور پر میں از اجھ جاتا ہوں میرے امجھے کہ از اجھ انجھ کی ضرورت نہیں کیسے کام کارے یہ کتنے کی لے کے آتی ہے کیسے لے کے آتی ہے کیسے لے کے آتی ہے یہ میں آپ کو بہتا کلیر بتا دوں تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے میں کنسلٹ ہر اسے میرے ادوائزر اسے میرے فرینڈ اسے میرے ایسی اسلام علیکم میرا نام شاہد ہے اور میرا مہم سے ہے جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ الیکشن آنے والے ہیں تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس بار آپ کا کوئی الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے پچھلی مرتبہ بھی گھر والوں نے کہا کہ میرا جی آپ الیکشن لڑنے آگے سے کہتے ہیں یہ مجھے لڑائیاں شڑائیاں نہیں پسانتے میں الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی مگر پچھلی بار ایسی قسم کی کوئی آئی تھی بات کہ آپ شاید کئی الیکشن لڑنے کا سوچ رہی ہیں یا سمتنگ لائک دا نہیں بلکل ایسا میرا کوئی ارادہ نہیں سیاست سے آپ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے نہیں دلچسپی بلکل نہیں دلچسپی نہیں ہے نا بلکل نہیں دلچسپی ہے پاکستان کے لیے کہ ہمارے ملک کے لیے میرا جی بہت سے لوگوں کی فیوریٹ ہیروین آپ آپ کے فیوریٹ ہیروین کون ہے میری فیوریٹ مجھے مادھوری اچھی لگتی ہیں مادھوری اور اس کے علاوہ شری دیوی شری دیوی ٹھیک ہے مجھے مینہ کماری مینہ کماری جی ریکہ جی پاکستان سے سنگیتہ با جی شمی مارا شمی مارا جی اور فردوس بیگا آج کل کے دور میں جنہوں نے پچھلے بیس سال میں کام کیا ان میں سے کوئی پسند کنٹیمپری جو ہیں ابھی سبھی اچھی ہیں کوئی ایک نام دیکھیا آپ نے وہاں پر نام لے لے کے چن چن کے بتایا ہے تو یہاں پر کوئی نام اگر ہوں سبھی اچھ ہیں سبھی تین دیکھیں سبھی کون ہیں کوئی ایک کوئی نام تو ہوں گے فیوریٹس ہوتے ہیں جس طرح آپ کوئی پوچھیں افتخار صاحب سے پوچھیں ان کے فیوریٹ کوئی جنرلس ہوں گے میرے بھی کوئی فیوریٹ ہوں گے مجھے سجل علی کا مجھے وہ اچھی اچھی لگتی ہیں سجل مایا علی اچھی ہیں مجھے سجل کا کام پسند ہے ان کا میں دیکھ رہی ہوں پھر مایا علی اچھا اچھی لگ رہی ہیں ویسے آپ فلمیں دیکھتی ہیں دوسروں کی بھی یہ مایا علی کی بھی فلم آئی تھی سجل علی کی بھی آئی تھی ایک فلم ابھی what's love got to do with it آپ کی نظر سے گزری نہیں وہ فلم میں نہیں دیکھے آپ نے نہیں دیکھی وہ اور مایا کی آپ نے آخری فلم دیکھتی پرہ ہٹ لف تھی پرہ ہٹ لف جی ہاں پرہ ہٹ لف آپ نے دیکھتی سحیت اچھی لگیا آپ کو فلم ہاں شہریار منور شہریار منور بڑی اچھی ایکٹنگ تھی آسمر زہ نے دیریکٹ کی ہوئی تھی وہ صغار صاحب آپ کو فلمیں مگرہ دیکھتے ہیں میں جازہ ہارر مووی دیکھتے ہارر مووی اچھا وہاں پہ آپ دیکھتے اور اس کے بعد آپ حمد رہتے ہیں اسلام علیکم میرا نام راحتلاز آباس ہے میرا کوشتن شارفتکار احمد صاحب سے کہ اگر میرا مہم کو کوئی منسٹری دی جائے تو آپ کی نظر میں کونسی ہوگی میرا ایک فیس ہے ایک نام ہے اور ٹورزم پاکستان میں ریکوائیڈ ہے کہ ہم اس کو اور مضبوط کریں کہ ٹورزم بھی آمدن کا ایک بہت بڑا زوریہ پاکستان میں سکتا ہے اور پاکستان کے اندر اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو بہت بڑا ملک ہے اس میں ہر قسم کی کلائمیٹ ہے ہر قسم کی یہاں پہ چیزیں ہیں ہر قسم کی یہاں پہ چیزیں موجود ہیں اور اس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اگر یہ پرانڈ مینجر ہو جائے اور اس کو یہ زمداری دے دی جائے تو دیفنیٹلی یہ ایک بہتر زلٹ لے کے آسکتی ہے اگر میرے پاس اختیار ہو تو میں اس کو ایول گیو ٹورزم میرا جی آپ کو ٹورزم منسٹری اگر ملے تو آپ اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیں گی یا کوئی اور منسٹری چاہیں گی ٹورزم اچھی جاپ ہے ٹھیک ہے ٹورزم منسٹری ٹھیک ہے اس لیے کہ پاکستان میں بہت کام ہیں جو لوگ باہر سے آتے ہیں سیادہ یہاں سے لوگ باہر جاتے ہیں یہاں سے باہر جاتے ہیں اچھی بات ہے کہ پاکستان کو پرموٹ کرنے کا موقع ملے گا پوری دنیا میں تو اچھی منسٹری اور اچھی منسٹری ہے اچھی منسٹری ہے افتقار صاحب آپ کے فیصلے سے خوش ہوئی ہیں ٹھیک ہے ایسے لوگ آنا چاہیے یہ خاتون ہے نون ہے منسٹری کی اگر بریفنگ اس کو مل جائے گی کہ خوبصورتی کا کونسپٹ کیا ہے یہ بے شکتی ہے شکن سیل سیل تو دی ادھر ٹھیک ہے اور ایسے ہی آدمی چاہیے اس کام کے لئے بلکل کاشتکاری کودے گاتا سبزہ گاتا درخت ہوگاتا پرندے رکھتا جانور پالتا سکون سے ایک زنگی گزارتا ایک چرپائی بچھا کے درخت نیچے سوارا ہوتا اور آپ لوگوں سے میں دور ہوتا ویسے افتقار صاحب جتنا ہمیں آپ کا پتہ ہے آپ چاہے کاشتکاری میں ہوتے وہاں پہ نے امریکن سنڈی اور ان چیزوں کے بیچے پڑے ہونا تھا امریکن سنڈی کا بڑا اچھا آپ کا سوال ہے دیکھیں امریکن سنڈی نے ہماری کورٹن کو تباہ کر دیا اور کورٹن ہماری بہت امپورٹنٹ ٹک راپ ہے اور صفحہ خدا کا فردل ہے کہ ہماری کورپ بہت اچھی ہوئی ہے کئی سالوں کے بعد ہماری کورپاس کی اچھی ہوئی ہے بلکل امریکن سنڈی خاہ امریکہ سیاست میں ہو خاہ سنڈی کی شکل میں ہو اس کا خاتم تو لازمی حضوری ہے ویلکم بیک جی عریج سر آپ کا اتنا ایکسپریڈینس ہے تو آپ نے کبھی کتاب لکھنے کے بارے میں نہیں سوچا یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کچھ ایسی حقیقتیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان کو لکھ دیں تو دشمنیاں اور بڑھ جاتی ہیں میری دشمنیاں پہلے ماشاءاللہ بہت ہیں میں دشمنیاں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا یہ وجہ ہے کہ میں کتاب نہیں لکھ دیں کیونکہ جب آپ کتاب لکھیں گے تو آپ کو سچ بولنا پڑے گا وہ سچ کسی کو پسند آئے گا کسی کو پسند نہیں آئے گا اور جس معاشرے میں میں رہتا ہوں اس میں یہ روئیہ ہے کہ اگر آپ سچ بات کہیں تو آپ گالی کھانے کے لیے تیار ہو جائیں اس ملک میں سچ کا جو تصور ہے وہ مرتا جا رہا ہے اور یہ افسوسناک روئیہ ہے یہ معاشرہ جو ہے سچ کو سننے کو تیارنی فیس کرنے کو تیارنی ہم اپنے گھر میں دیکھ لیں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھ لیں جب آپ سچ ہی بات کرتے ہیں تو لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں تو میں کتاب اس نہیں لکھتا ہے کتاب میں سچ لکھنا پڑے گا جو سچ میں جانتا ہوں سیونٹی سے آن ورڈ اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں جو شاید لوگوں کے لیے قابل قبول نہ ہوں اگر میں کتاب لکھوں تو شاید چار پیسے اچھے کمال دیں صحیح کہہ رہے افتخار صاحب تو اسی کے سچ بولنا نہ بند ہے نہ دشمن بن جاندہ اسی بھی ایسے واسے روز کہنے کے واسے بھائی تو اسی بہت پیارے لگ رہے ایسے مجھے کہ آپ کو کتاب لکھنے کا ہوا ہے بیوگرفی سٹارز تو بہت دکھتے ہیں کبھی آپ کو وہ آٹو بیوگرفی کرنے کا کوئی پروگرم ہاں بہت دل چاہتا ہے دل چاہتا ہے میں نے کتاب لکھی ہوئی ہے لکھی ہوئی ہے ہاں لکھوائی بھی ہے ٹھیک ہے تو وہ کدھر ہے لیکن میں ڈرتی ہوں کہ اچھا آپ بھی ڈرتی ہیں ہاں نہیں ہی ڈرتی ہوں کامل مشتک چیز ہوگی اس پر ہمارے کیسٹوں میں کہ دونوں ہی ڈر رہے ہیں نہیں کتاب میں نے باقی ایک دین کی بات نہیں دیکھو سچ میں کڑوات ہے ممکن ہے کہ میرا کا تجربہ ایسے تلخ ہو کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں ہی لکھنا چاہی ہو جس سچ ہو لیکن یہ نہیں لکھ رہی کیونکہ اس نے بھی پروفیشن میں رہنا ہے اس نے آگے جانا ہے اب اس نے فلمیں اور لینے ہیں فلمیں سائن کرنے ہیں ڈرامیں لکھنے ہیں ڈرامیں سائن کرنے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میرا ایشو یہ نہیں ہے میرا ایشو تو بڑا کلیر ہے کہ میں اور دشمنیاں نہیں میں لے سکتا ہے اس عمر کے اندر کافی دشمن ہیں میرے بہت اچھا دشمن ہیں افتخار صاحب میں صحیح ریڈ کیا آپ کی سیچویشن کو کتاب تو ایک فلم ہے جب آپ ٹیلیویشن دیکھتے ہیں آپ فلم دیکھتے ہیں ایک کہانی وہ ہے جو میری کہانی آپ کی کہانی سب کی ایک کہانی ہے آپ کی کتاب میں کونسی والی کہانی ہے میری کتاب میں میری کہانی لیکن نا ضروری نہیں ہے کہ وہ کتاب شائع ہو میرا یہ اگر میں سوال کرسکوں آپ کہاں پیدا گاں ہوئے تھے کہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے شیخ پرا میں میں پیدا شیخ پرا کے پاس ایک گاؤ ہے ٹھیک ہے وہاں شیخ پرا سار در قریب میں ہی سے شروع ہو گئی یہ کہاں تھی اس فیملی میں پیدا ہوئی اس کی بیک گرونڈ کیا تھی کیسے شیئر بھی آئی اس پروفیشن میں کیسے پروفیشن میں تو بہت بینطہہ کہانی ان کے پاس بلکل بہت زیادہ کہانی ہے مگر وہ کہہ رہی کہ انہوں نے اپنے لئے لکھی بھی ہے ابھی میں نے اپنے لئے لکھی ہے میں نے اپنے لئے لکھی ہے دائری ہے میں اپنی دائری لکھنے کا مجھے شوق ہے تو میں رات کو لکھتی ہوں اچھا اور مجھے شوق ہے لکھنے کا یادیں اور کچھ بکھری باتیں آپ اپنی دائری ہے سکر وہ جو اس وقت دائری ہے وہ ان کے پاس وہ شائری میں بہت انچسپی رکھتی ہے نہیں لیکن میں ایک لکھنے کا مجھے وہ ہے وہ انہیں دائری ساتھ نہیں لے کے پھر رہی ہوتی وہ اس نے رات کو لکھتی ہے آپ کو ککا مار رہے ہیں کہ جی دائری ہے آپ کے پاس شائری آپ کو سنا سکر آپ شائری کوئی ساتھ لائیں ہیں اپنے تو وہ تو ہمیں سنائیے نا پلیز ذرا نہیں آخر میں سنائیں گے آخر میں وہ انہوں نے پکڑ کے یہ سر ان کی دائری کی ہے میں نے سر نے دائری کی ہے افتخار صاحب نہیں میں نے یہ پتہ میں نے دائرہ دیں رکھی ہے یہ کوئی سرکاری ڈاکٹیمنٹ نہیں ہے جس کو آپ کو پڑھنے کی آفت ہے ایک طب سے ان کی دائری تھی اور بیسے آپ کو شائری میں کوئی دلچسپی ہے افتخار صاحب کوئی نہیں کبھی نہیں ہوئی رکھ آدمی ہو ہماری زندگی کا غادی بڑا جیب ہے لڑائی جھگڑا حقوق کی جانگ کونیز بغیرہ کے زمانے میں بھی بلکل 1969 میں 68 سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے سیمنٹیز میں سدا بھگتنے کے لیے سیبی جیل میں جاتا ہوں پھر سیبی سے جب وانیوٹ ختم ہوتا تو شاہ پور سدا جیل میں جاتا ہوں تو ہماری زندگی کسی اور طرح کی رفت زندگی ہے یہ محبت یہ پیار یہ کسی کے گیسو کسی کے آنکھوں کی تاریف کسی کے چہرے کی مسکرات پتہ آپ کو سا رہے ہیں چہرے یہ وہ ریکوائیمنٹ ہے جب آپ سمجھنا چاہتے ہو تو یہ تو حقیقت نہیں ہے تو یہ تو حقیقت نہیں ہے اگر میں جانتا ہوں تو میری بیوی ہے نا میرے پاس یہ بھی ہے اور اگر یہ مجھے چیزیں نہ پتا ہوتا کہ جیسو جو دراز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جو بابی کٹ ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں ہم اسکرات کیا چیز ہے اور چال کیا چیز ہے اور اٹھنا کیا چیز ہے اور بیٹھنا کیا چیز ہے یہ تو ساری چیزیں سمجھ جائے تو پھر ایک فیصلہ کیا کہ یہ بیسٹ ہے یہ بیسٹ ہے اسی زندگی کا سعود کر لو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہی حقیقت ہے لیکن ہم جسے رف لوگ ہیں ہم جسے رف لوگ ہیں ہم جسے رف بیپر ہم نہیں سیکھ سکے جو سسائیٹی میں یہ کونسپٹ ہے سوفنس کا اور اس کی وجہ کبھی جاننے کی کوشش کیجئے کہ ہم اتنے روکھے کیوں ہیں اللہ نے سب پچھ دیا ہے عزت دیا ہے نام دیا ہے پیسہ دیا ہے دولت دیا ہے تو رکھاپن کیوں ہے رکھاپن یہ کہ جو میں دیکھتا ہوں سسائیٹی میں جلتا ہوں پھرتا ہوں اٹھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ سسائیٹی میں جو سو میں سے اسی لوگ ان تمام بنیادی سہلتوں سے محروم ہیں تو میں یقین کرو تو بہت اپسٹ ہو جاتا ہوں مجھے عجیب سا لگتا ہے لوگ یہاں پہ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے بیس بیس تیسری چیلے چیلے دار کا کھانا کھاتے ہیں لائن میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنی بھاری کے انزار لیکن جو اپنے ساتھ میڈ ہوتی ہے اس کو کھانے میں شامل نہیں کرتے بلکل تو میں جب دیکھتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے ان سے میں یہی پہ ٹیگ کرلوں لیکن اب وہ جو میرے میں کڑوات ہے وہ جو میرا غصہ ہے وہ تو جنون ہے اور آپ لوگوں کو اگر احساس ہو تو آپ میں بھی یہ غصہ کبھی نہیں کبھی آتا ہوگا جب آپ سسائیٹی میں یہ دیکھتے ہیں فرق تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے اس کا انجام کیا ہونا ہے جی کوئی اور قویسٹن اسلام علیکم میرا نام صلاح الدین بابر ہے اور میرا جو سوال ہے وہ میرا مہم سے ہے کہ مہم آپ کے مطابق پاکستان کی جی ڈی پی کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے ایکنومکس کیسے بہتر ہے ایسے یہ تو ایسے ہو سکتی ہے ایسے ہو سکتی ہے ایسے ہو سکتی ہے کہ فیکٹریاں زیادہ سے زیادہ لگائی جائیں امپورٹ بڑھائی جائیں ایکسپورٹ کریں سب مل کے کام کریں صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ سب مل کے کام کریں چھوٹے چھوٹے دیکھیں بیو سٹیپ جیسے ہم سوچتے ہیں بیویس بھی کام کریں نے نی بیوی سٹیپ بیوی سٹیپ لے کے کام کریں جیسے نئے بزنس انٹرپنیور ہیں جو بچے اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں اپنا کام کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ آپ کو کچھ چھوٹے سے سٹارٹ لینا پڑتا ہے یس تو کبھی اس میں ہم سوچتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا ہے تو میں تو چھوٹا سا بزنس کروں گا وہ مرے بارے میں کیا سوچے گا تو ہم اپنے سٹیٹس کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں اگر نئے ہیں تو چھوٹے کام سٹارٹ کریں اور پھر آہستہ 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 کام سے مد گھبرائیں کام چھوٹا ہو یا بڑا کام ہو اچھا کام ہو یا برا ہو کام کام ہوتا ہے بلکل اور کام میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے کام سے مد گھبرائیں کام کام ہوتا ہے بلکل کام کام ہوتا ہے کام کرنے سے نا گھبرائے کام دکھانے سے گھبرائے خوش کیوں ہے سارا میشہ میں تو انہوں سے کہتا لو نا تے آج کلم ایس میرا جا رجائے ہیں موحمند سلیمان اس سے ہوتا سابقا ہے ہم جانا تکیتا ہوتاً سابقا ہے لیکن میں اس کے لئے دونس ہیں مبی ایس معمد بن سلیمان اتصال بی محمد بن سلیمان صاحبہ فقار صاحب کی صورت تو آئی بنتاقا ہے اس نے کہا پاکستان کے پاکستان تو آئی بنتا đến 3 بلیان ہاہہہہہاں شکر جانا پاکستان کے پاس میں مزاجیات justify کیونکہ بہت ہے کہ میں بڑا خوش سان کیونکہ پہلی واری تربوز فریش ملایا کیونکہ اور انگور ہنو کہیں کہیں انہوں نے کار دے کر دے کر دے کر دے کیوں ملوح پای نا انہوں نے کاؤ تھا ہاں جی یہ ہے آرے با اور کر دیتا ہوں نے ماشا ہاں بالکل ہاں جو والجو میں یقبلونہ کل کلی میں تھی نا اچھا جی ہائیوہ کی کی رہے کیا رہے لو بطا میری انہوں نے گالی سواس میں پھر کہ شیدوں میں عربی ہے یہ اس میں گال نہیں کر ستا دیں صبح ہسی آپ سے گال کر ستا دیں اہا Can imagine کیا تو آپ نے کہا ہے وَالْوَمُ كل کلیمات اے را فی موجود کہا ہے جب ہی ساری گللان جڑھیا میں وہ آج دور دنیاں سیودنال کیتیا ہے کہ پاکستان دنلا دوستی فریش رکھنی ہے کیونکہ وہ سارے گللان ساڈیان مان رہے ہیں ایئی خدمہ چھیں ایئی خدمہ چھیں تینکیو تم me ambientًا deiivez مؤس Wirat مقصور زبردست گیسٹ ، تانس تegaot سپر سٹار آخر جانلیٹ بھی کمال میرا جان احمد انا غارب سب مینا gasket سپر سٹار پاکستان السلام علیکم وعلی نجی صحاب کیا اعت نگری موسیق خدا حمد اللہ ماشا اللہ لوقوفی شاہد رثم عربی کاندھا جی آپ کو عربی تودی بودھ سمجھ آتی یا ماشا اللہ انا شوف وحد lesion تا سراز و کسیرن کاندھا جنانا نو وکی میں لگا کہ سوالے میں بنانا چاہدی گا اٹھا کاندھا جی پہلی میری بنامانگا لیکن بنامانگا زور دار اٹھا بنامانگا بیننا اٹھا ہوا فلم اول باجی اچھا کہندہ جی پہلے جڑی فلمیں گئی ہے ہاں ان کی باجی فلم تھی تاثرات کسیر کہندہ جی میں نے بڑی پساند آئی سی اور میں دو تین دفعہ دیکھی پھر ہونکڑی فلم منا ہوگے فلم ایدہ تاریخ کلم فلوس میں فی مشکل کہندہ نے بجٹ ساڑھا ہے گا بہت بڑھا خطورت اسی پیسے اندھی فکر نہیں کرنی ایوہ سایتے میں فلم اگی مکان فی الدنیا میں فی مشکل ایمان دا ایوہ کیا کہہ رہا ہے کہہ دیاں کہہ دیاں کہندہ دنیا دے نکشے دے جتے انگلی راکھ دیں گے نا وہ اسے مولکس فلم بنا آمانگا ہوئے 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 اللہ دا واسطہ ہے جی روڑی دے اکتے ہیں راکھ دیں گے ہاں آہ آسطریلی یا نیوزیلینڈا لے پاس رکھنے تاکہ ساڑھا بھی ٹوور نکالا آہ آہ ایوہ آہ 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 مانشااللہ کہہ دے جی فلم دے نامی ایسا آگا کہ پوری دنیا دے بیچے صرف جاے گا اور تڑا تڑ وجے گا وہ کیا نام کی رکھنا پائجان آہ بھا جی تو بات گھنے پائجان پار ٹو پار ٹو پار ٹو بھا جی کا سیکول ہوگا یہ ہے وہ دے سیکول کہہ ہے کہ وہ دے نا رکھنے پائجان پار ٹو آہ ہے محترم فسو بھی اگید کانداری تو ان اکی ایگریمنٹ کافل ہوتی ہے؟ یا پیست اگر کار؟ من راست؟ خبخواستینForm والےکم اسلام اسی هلکھ€ آinen والیموم آلکھ، سلام منظرین ڈالک voir آپ کو حالاته micsیڈیدائی ایک خاندít کرنے کافکہ ان کامیلezم مثلا نعم تو انوڈالی این، ان کو ج holding HELP ایا ورش میری جسے فرصان ہے وبری اون سے apenas نiy addictive آج شخص آج شخص آج شخص میں نے مشکل کیا؟ تجھے میں نے بجود برہا جب ریش چلی اس پہلے پر لے پائیدن کھائیں کہ جواب دے ریدی بان ریدی بان دو گریز پر جا 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 ریبا سلا ہو گئی یہ کیس کی؟ سلا ہو گئی کیس کی؟ جی میں توانا نہیں پتا ہی ڈے می سوڑنے میرے سامنے پڑھنے توانا ہارا خبر ہون دی ہے سلا ہو گئی یہ ارے مجھے نہیں پتا کس کی اوہ کاکا نراض سی نا کونسا کاکا بلاول بلاول بھٹے سارتی آسا والی زرداری صاحب نراض سا نا اوہ سلا ہو گئی یہ بھلا کتھے ہوئی یہ کتھے؟ میں توانا پوچھ رہا ہے تجھے دبائی اچھا دبائی سلا ہو گئی یہا پاکستان پیپرز پارٹی پاکستان پیپرز پارٹی پارلیمنٹیریان ہاں دیکھ ہو گئے انہیں اچھا جی جی سر بلاسولہ کنے کرائی ہے کنے کرائی ہے؟ میں توانا پوچھ رہا ہے تجھے اوہ میڈم سامن جی اوہ پاکستان پیپرز پارٹی کنے؟ براہ رہے ساٹھے نے براہ رہا کسیتے گار سن دے ہی نہیں آئے 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 کیا آئے جہاز تھے سارے بھی� آئے بیز ہیлинیں اچھا Spencer پررز پارٹی auditchات نے سپیڈہ م glorious سوشے گھلا۔ اوہ پھر کراچی سمندر دے ہی ہوتے作ی ساتھ میں پایا ہے ایسی اوہ سپیڈ میں جا رہے ها ہوتے براہ کولو بیری جہاز لنگن اوہ مینو انجنج کرن اور آپ تہر رہی ہیں؟ میں تہر رہا رہا ہاں ٹھیک ہے کئی مچھے رہا ہنے میرے تو جال سٹھے ہوئے ہوئے جال پاڑ کے انگر کے باہر آئے ہیں آہا جی سر واہ واہ سعجی ویل مچھلیاں ویل 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 مچھلیاں کولو لنگن آہا تے ویلان کران میں انہوں آہا جی سر بھلکہ ایک ویل مچھلی کیا بات؟ آہا جی سر دادی تیروں نے مینم پہنچیاں پھر پونے چار گھنٹے دے چھ ساحل تھے آہ میں ہاتھ باہر کڑے ہے ہاں شورتہ کے تیار کھلو تس اوہ دبائی پہنچ گئے سر اینکر کے انہیں باہر کڑے ہے ٹھیک ہے کالے رنگ دی گھڈی تے کالے شیشے آہا پہنچیاں پھر میں اپنا امرتز ہل آہا گھڈی انٹر ہوئی ہے آہا جا کے انہوں نے سلوٹ بجھنے تو آڑے بیران ہوں آہا اوہ تے پھر سلو ہوئی ہے آہا اینکر کے فوٹو بنی ہے ٹھیک ہے ٹویٹ ہوئی ہے آہا آہا اینکر کے سرداری صاحب نے میں نبکھایا ہوں نے کہ تیری ری ٹویٹ دے زیادہ لوگوں نے کومنٹ کیتا ہے آہا ہلکا جائے ایبن دیتا نے گفت آہا نو نہیں گھڑی کوڑن کلر دی نا کرے آہا اینکر کے سیڈتے ہو کہ میں کھول لی ہے آہا فوراں باندھ کتی ہے میں کہا سر جی توشہ خانہ دیت نہیں ہے آہا درگیاں آہا اوہ میں نے کہا میں نے ڈھیر لگا پہ گڑیاں دا میں نے کہا پہ اکیڑی آیا ہے تو اکیڑی نہیں آیا ہے آچھا میں نے کہا میں نے اپنے طور تے چیک کر آلا ہے ٹھیک ہے جے تے توشہ خانہ دی ہوئے آہا تے چپ کر جائیں ساڑا نانا لائیں ٹھیک ہے تے جے نا ہوئے ہاں فوراں واپس کریں آچھا جی سارا ٹھیک ہے میں نے کہا میں نے تو فوراں واپس کرنی ہے ہاں میں کے سر کوئی ایسی گل نہیں لیکن اگر کے اٹھے رہے ہیں ہاں جب بھی پائی رہے ہیں ہاں میں نے کہا میں نے تیرا کردار ہے سلا دے بیچ اوہ تے پھر جھومر وجیے آچھا اوہ لگ گیا پھر اٹھے دبائی گندری ہوئے 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 آچھا 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 آہ 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 کھانا لگ گیا ہے آہ آہ میں پھر وہ کھانا لگ پینے آچھا آہ میں نے کسی نے کھانے پوچھے ہی دے وہ ہے سرسولہ جو ہوگئی اسی آہ وہ پھر کاؤن کسی نے پوچھتا ہے آہ پھارلو پھارلو لگیوں دی لیکن کام آوردی ہے سر آچھا آہ چاہتا جی ہاں چاہتا جی کون چاہتا آہ 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 سامنے جیڑا جواب دے ہو جاندہ ہے آہ لیکن جار پروگرام کردنے خدا دیکس میں ایسا مستند پروگرام کردنے کہ بندہ آئیں نہیں کر سکتا سون کے ہی جائے گا واہ واہ باجی 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 در میران جی نے جی باجی نے کوئی فیلم ہے اسی نہیں جڑی میں ناں ویکھی ہوگا اچھا نہیں سن نہیں ویکھی میں کوئی فیلم انہوں نے چھٹی نہیں اچھا فیلم ہے وہ ہے کہ چھڑنا اچھا پاس انہوں نے انتظار ہے گا وہ اپنا خلیل رحمان کمر صاحب علی فیلم نہیں کی وہ بھی کوئی فیلم ہے جی انہوں نے فیلم ہے کہ یہ اچھا ییس امراو جاندہ اوہ آ رہی ہے اچھا اچھا پر یہ بس دو دو کے باش کر کے فریش کر کے نیگٹیو لاکتے تلو باجی لگنے ہی لگنے ہی لگنے بیڈم بتائیے تو ہمیں بتا ہی نہیں تھا آپ نے چھپایی تھی جان میں تھی شوٹنگ تھی تاری سیکیورٹی بھی کیتی اچھا میں کامز کام دیڑھ سو شوٹنگ ہاتے میں نال رہے ہیں اچھا ایک واری بھی نہیں پچھانے ہیں وہ سٹار ہے وہ سٹار کبھی ہوتا ہے سٹار نہیں پچھانے دے سٹار تھے بلے کو لیفٹ بھی نہیں کروں یارم وہ بھائی جن نرم ایک بھوٹو لے رہے ہیں یا ہے خوشو مجھے لگنے مجھے بھائی مجھے بھائی اگر آپ نے یہاں کیمرا کیا رکھانا ہے؟ ہاں سینئر بند دا ہے اے فیدان دا؟ میڈم کہنا یہاں بان سیل فیش وید یو سیل فیش نہیں ہوتا آپ سیل فی وید یو میڈم ایک سیل فی ما شا اللہ میڈم واقعی سپر سٹار ہے جب یہ تو ہے پھاکر صاحب نرگولی بڑا زہین افسر ہے اچھا جی ایک دن میں گیا تھے تھانے دے بار کرسی ٹیبل آگے بیٹھا میں کہا اندر کیوں نہیں؟ کہ اندر جی اندر سے فیدی ہو رہی ہے ویلکم بیک جی عریج میرا جی انڈسٹری میں آنے کے بعد لوگ بدل کیوں جاتے ہیں مرکے میں نیلے رنگے ہوئی اب صرف فیم ملنے کے بعد لوگ بدل جاتے ہیں یا ان کے پاس بہت وقت نہیں ہوتا میری خیال میں لوگ بدلتے نہیں ہیں نہیں بدلتے اس لیے کہ آپ ایک ہیں اور سب لوگ یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ تھک جاتے ہیں بدلتے نہیں آپ پھر آپ کھڑے ہیں ایک جگہ پر تو سب لوگی چاہیں گے آپ سے اوٹرگراف لیں آپ سے بات کریں آپ سے اپنے جذبات کا اپنے دل کی بات کریں تو انسان ہیں ہم وہ کہ پھر تھک جاتے ہیں تھوڑا سا دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ شاید ہم کوئی مغرور ہیں یا ہم ایٹیٹوٹ پرابلم ہیں یا شاید ہمارا دماغ خراب ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ سامنے والوں کو سمجھنا بھی چاہئے کہ ہم بھی انسان ہیں ہم بھی جذبات رکھتے ہیں جی سامنے والوں کو میرا نام عمد حمزہ ہے میرا سوال میرا میں ہم سے پچھلے اٹھائی سال سے شو بیس میں ہیں پہلے کے آرٹس میں اور آپ کے آرٹس میں کیا فرق ہے؟ پہلے کے آرٹسوں میں تمیز تھی تہذیب تھی مسکراہت تھی ادا تھی رکھ رکھاؤ تھا مینرزم تھا اٹھنے کا انداز بیٹھنے کا انداز اگر کسی نے تعریف کر دیا کچھ کہ دیا تو یا غصہ نہیں کرتے ٹیکنیکلی تو ہم بہت سٹرونگ ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری ایک زبان ہے ہماری جو تہذیب ہے جو ایک مینرزم ہے تو میں اس چیز کو مس کرتی اس چیز کو مس کرتی ٹھیک ہے جی اسلام علیکم میرے نام مبارس خان ہے میرے سوال سریفت خار احمد سے سر آج کل صافیوں پر تنقید ہوتی ہے کہ وہ پارٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہاں کیا کوئی صافی کسی پارٹی کو سپورٹ کر سکتا ہے اگر سپورٹ کر سکتا ہے تو سر اس کے صحافت پر اس کے کیا اثرات ہو تیکھو دو قسم کے صحافت میں شعبے ہیں ایک ہے کہ آپ رپورٹ کرتے ہو ایک ہے آپ تذیع کرتے ہو جب آپ تذیع کرتے ہو تو اس کے لئے جو ایڈیٹوری پیج ہیں آپ ان پر لکھ سکتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ یہ نہیں لکھیں کہ میرے خیال میں انہوں نے یہ کہا آپ کا جو خیال ہے اس کے لئے ایڈیٹوری پیج آپ کے پاس ہے آپ جائیں اس کے لئے ایڈیٹوری پیج پہ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں لیکن خبر کو نہ آپ خراب کرے ایک اور دوسرے جو تصویر ہے جو صافی ہے یہ غیر جانب دار ہونا چاہیے صافی غیر جانب دار ہونا چاہیے ریپورٹنگ میں جب وہ اپنے پروفیشن میں کسی ایشو کو رپورٹ کر رہا ہے کسی خبر کو کسی ایون کو رپورٹ کر رہا ہے کوئی شخص غیر جانب دار نہیں ہوتا یہ جو لوگ کہتے ہیں جھوٹ بھولتے ہیں ہم جب الیکشن والے دن جاتے ہیں جب بیلٹ کی پرشی لیتے ہیں تو کسی نے کسی کو تو ووٹ ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے ہیں تو کیا اس وقت ہم اپنے پوائنٹ آف ڈیو کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں نہیں کر رہے ہوتے ہیں جی قویسٹن اسلام علیکم میرا نام لائب ہے میرا قویسٹن میرا جی سے آج کل کی وہ کونسی فیمیل ایکٹریس ہیں جس کے ساتھ آپ کام کرنا چاہتی ہیں اور وہ کونسی فیمیل ایکٹریس ہیں جس کے ساتھ آپ کام نہیں کرنا چاہتی ہیں Oh my god چلیں چاہتی کا بتا دیں نہیں کا تو وہ شاید انسان نہیں بتاتا نہیں کہا کہ پڑھنا نا پا لیں اور کو نہ ہو کچھ لوگوں کے ساتھ کام کرنا مشکل ہوتا ہے جیسا کہ آپ میرا نام لے لیں تاکہ سوال بھی ہو جائے اور آپ کا جواب بھی ہو گیا میری لی کوئی ایسی بات نہیں ہی کہ میں کسی کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی بس میں تھوڑا سا یہ کہ جاؤ کہ سیٹ کے اوپر ہنگامہ نہ ہو کسی کے ساتھ میرا نہیں وہ تو ہوگیا مگر وہ نہیں آپ نے بتایا کہ کس کے ساتھ شکلی کرنا چاہتی ہوں گی میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں میں ان کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں میں تماماً اپنی pil بھی کچھ ساتھ помощьюорہ ایکٹرسز میرا جی ہواتین کی بات کر رہی ہے وہ ہواتین پوچھی تھی آپ نے پیسے فلم میں دو دو تین تین پیر ہوتے ہیں نہیں مگر آپ کا کوئی ہو کہ آپ کہے کہ یہ فلاں لڑکی جو ہے اس کے ساتھ میں کرنا چاہوں گی مجھے اچھی لگتی ہے یہ اس کا کام اچھا ہے یا اس کا نیچر اچھا ہے میری زیادہ بنتی ہے ان کے ساتھ ہاں میری I think میں سجل کے ساتھ مایا کے ساتھ سجل اور مایا جو ہیں وہ دونوں ہاں ان کے ساتھ یا سبا بھی ہو سکتی ہے سبا کبر اور سب لڑکیاں مایا اچھا کام کر رہی ہیں پھر سب کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتی ہوں سب کے ساتھ کرتا ہے کہ رول کیا ہے مگر میجر آپ کو سمجھ آگی نا کہ مایا اور سجل اور سبا یہ ہیں تین وہ سجل کا نام لیتی ہیں سجل پسند ہے ان کو سجل پسند ہے ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی جو کھجل کرتی ہیں جی مادم پلیز اسلام علیکم میرا نام ماہ ہے اور میرا کوششن ہے میرا مہم سے وہی ہے کہ پچھلے کافی سالوں سے آپ کافی سلیکٹیو کام کر رہی ہیں تو اس کی کیا بجائے اگر اگر سلیکٹیو کام نہیں کرتی تو پھر میں امرو جاندہ کیسے کر پاتی تو آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے اپنی باری کا اور اچھے پروجیکٹ کے لیے انتظار سبر کہ امرو جاندہ میں کر رہی ہوں اسنا دو پروجیکٹس آر ہیں تو اگر میں تو پھر کیسے کیسے کر پاتی ہو اگر یہ امرو جاندہ نہ آتا ہے امرو جاندہ کس کا کوئی ڈیٹیل بتائیں گے میں اس کے بارے میں میں کوشش کرتی ہوں کہ میں نیوز کا حصہ نہ بنو تو میں چاہتی ہوں کہ جب آئے گا سب کے سامنے سب دیکھیں گے ابھی ہم کام کر رہے ہیں تو لیکن اچھا کام آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ تو کسی نے لکھا ہے تو کسی نے ڈیریکٹ کر رہے ہیں نہیں پرویس کلیم صاحب لکھ رہے ہیں نہیں وہ نہیں کر رہے ہیں اچھا وہ نہیں کر رہے ہیں اور یہ فلم ہے یہ ٹیلیویجن ڈراما ہے فلم بھی ہے اور سیریل فلم بھی ہے اور ٹی وی بھی ہے جی اچھا ٹو ان ون ہے یہ تو امرو جاندہ خیر جب بھی نظر آیا تو آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا جی question کسی کا اسلام علیکم میرا نمہ سود ہے میرے سوال معای میرے سے ہے کہ ادکاری کشووی میں آپ کس سے انسپائر کر رہے ہیں مجھے رہا جی کام بہت اچھا لگتا ہے مجھے رانی بہت اچھی لگتی ہے ان کی آواز مجھے بہت پستند ہے رانی مکھر جی پھر مجھے رانی بےگم کا کام ہے بہت اچھا لگتا ہے رانی بےگم جو جنہوں نے فردوس بےگم من کشکویتا جی کا کام بھی دیکھا ہے مجھے کام بھی مجھے اچھا لگتا ہے بابرا مجھے میں ان کو دیکھتی ہوں شمی مارا میڈم یہ مجھے اچھے لگتے ہیں رانی بیگم مجھے بہت پسند ہے رانی جی بہت پسند ہے کوئی اور پسند ہے اسلام علیکم میرا نام اکرا میرا سوال میرا جی سے ہے میرا جی میں بچپن سے آپ کو ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوں آپ اسی طرحی فیٹ ہیں اور آپ کی فیٹنس کا راز کیا ہے مائی گوڈنس میں ایکسرسائز کرتی ہوں پانی زیادہ پیتی ہوں پانی زیادہ پیتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں اور باقی سب لوگوں کو میں دیکھتی ہوں آس پاس تو وہ اپنا خیال نہیں رکھتے سارا دن ان کو میں کہتی ہوں کہ پلیز اپنا خیال رکھیں آپ ضرور اپنے ڈاکٹرز کے پاس جائیں اپنے ڈاکٹرز کے پاس جائیں فروٹس کا استعمال کریں کھانے میں مچھلی کھائیں پانی پیئیں اور جوسز کا استعمال زیادہ کریں اور ورک آؤٹ کریں ایکسرسائز کریں ورک آؤٹ آپ کتنی دیر کرتی ہیں میرا جی دو گھنٹے دو گھنٹے روز ایک گھنٹہ دو گھنٹے ایک دن چھوڑ کریں ایک دن اوپر آپ ایک دو گھنٹے کا ورک آؤٹ کرتی ہیں جی جی اسلام علیکم میرا نام فروا ہے میرا سوال نہیں ہے میرا شیر ہے میں سار کو ڈیڈیگیٹ کرنا چاہتی ہوں سار کو جی سار شیر ہے آپ کے لئے اور یہ لاہور سے آیا لندن سے نہیں جی پلیز بے باری دے ویچی کھلوتیاں نہیں بے باری دے ویچی کھلوتیاں نہیں تیری چولی دے ویچی گنڈیریاں نہیں اور یاری لاکی نیتو بدنیت ہوئی کیڑی غلط یکھیاں پھیریاں نہیں اور وارت شاہ نے شیر تیار کی تا مر جائیں تے اور بتے ریاں نہیں ہو 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 اب آپ کچھ کہنا چاہیں گے شیر مجھے سنایا گیا کاش شیر مجھے اس کو سنایا جاتا جب میں سولن سال کا تھا ہو 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 میرے خیال سے مجھے یہاں پر شو ختم کردینا چاہیے کیونکہ گل ودر ہی مختاریاں تین کی باری میک شکریہ